بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم پاکستان کے انجینئرز نے پاکستان کے دفاع نظام میں کافی کامیاب بھی حاصل کر لی ہیں امریکہ اور اسرائیل اس بات پر حیران ہیں کہ پاکستان کے بہتر بیٹوں نے آئی سی بی ایم ٹیکنولوجی کس طرح حاصل کر لی اور انہوں نے کس طرح سے تیمور مزائل تیار کر لیا یہ تیمور نامی مزائل خطرناک ترین تیاروں میں سے ایک ہے یہ مزائل کیا ہے اس کی رینج کتنی ہے کیا یہ مزائل امریکہ تک مار کر سکتا ہے یا کہ نہیں آج ہم آپ کے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات فرام کریں گے لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہمیں مزید ایسی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پاک فوج اپنے جگرہ فہنس رادوں کی فاظت کے لیے ہمہ وقت کوشان رہتی ہے اور پاک فوج کا شمار تربیتی اور جنگ حکمت عملی کے لحاظ سے دنیا کی مضبوط اور تجربہ کار فوجوں میں ہوتا ہے پاک فوج نے دشگردی کے کلاف کاروائیاں کر کے اپنی حکمتیں عملی اور کارناموں کا ثبوت دیا ہے اور دوسرے مالک کی افواج کے لئے عظیم مثال قیم کر دی شروع میں گویا پاک فوج کو بہت سے مسائل درپیش تھے اور خاص طور پر ہمسائے دشمن مالک کی طرف سے پیش آنے والے مسائل کا مقابلہ کرنا اور اس سے نبرت آزما ہونا ایک مشکل ترین عمل تھا سرحدی تنازات جیسے جیسے شدہ تتیار کرتے ہیں پاکستان کوئی سلحات سے اپنے دفاعی نظام مینستو نابود اضافہ کرنا پڑتا ہے چونکہ دشمن مالک بھارت نئے نئے جنگ اتھار خرید کر کھٹے کے امن کو برباد کرنے پر طول ہوا ہے بھارتی وزیراعظم موڈی کی من پسند حکومت کی وجہ سے پورے کھٹے کا سکن برباد ہو کر رہ گیا ہے لیکن پاکستان نے امیشہ دشمن کے چھکے چھڑائے ہیں جس کا ثبوت 27 فروری کا واقعہ ہے جس سے بھارتی فضائے کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تمام پاکستانیوں کے لئے ایک بڑی خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ٹیکنولوجی حاصل کر لی ہے جس کا نام آئی سی بی ایم ٹیکنولوجی ہے یہ مزائل ایک ایسا مزائل ہے جس کی رینج 5500 کلومیٹر سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اور اس مزائل کو تیار کرنے کے لیے ایم آئی آر بھی ٹیکنولوجی درکار ہوتی ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے محنت کرنی پڑتی ہے تاہم پاکستانا یہ ٹیکنولوجی اپنے ابابیل مزائل کے تجربے کے دوران حاصل کر لی تھی ایک خاص خبر کے مطابق پاکستان نے تیمور نامی مزائل بھی تیار کر لیا ہے جس کی رینج پاکستان میں موجود سب مزائلوں سے زیادہ ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ٹیکنولوجی میں آئی سی بی ایم اور ایم آئی آر بھی ٹیکنولوجی کو ایک کٹھا تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مزائل بین البریازمی کا درجہ حاصل کر چکا ہے اس بلیسٹک مزائل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مزائل امریکہ کے شہر نیو یارک تاک عملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی تو دلی امریکہ کا شہر نیو یارک بھی اس مزائل کے نشانے پر ہیں اس طرح پاکستان نے یہ صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے کہ کسی بھی طرف سے عملے کی صورت میں جوابی کاروائی کارک کے دشمن کے دانت کھٹے کیے جا سکتے ہیں اس مزائل میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس مزائل کی وجہ سے کئی وار ہیٹس بھیجے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مزائل کے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مزائل اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ یہ ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا پاکستان کے اس مزائل کی وجہ سے دشمن مالی کے تمام اسکری نظام نکارہ ہو چکے ہیں اور پاکستان اسکری لحاظ سے ان پر فوقیت حاصل کر چکا ہے اور پاکستان کے یہ بھی سہولت حاصل ہے کہ پاکستان کا مقلس دوست چین بھی پاکستان کے ساتھ چھانا بشانا کھڑا ہے اور پاک چین مہرین ملکہ ٹیکنولوجیز پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے احتیار تیار کرتے رہتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ مزائل بھی انہی کابیشوں کا نتیجہ ہیں گزشتہ سال پاکستان کے طرف سے چین کا ڈیفینس سٹیم کھریدنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو پاکستان کی دفاع قوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسی ورے سے بھارتی دفاع کو تشویش لاکھ ہو گئی ہے اور بھارت کی بھی ٹانگیں کاپنے لگی ہیں کہ پاکستان کہیں اس پر حملہ نہ کر دے موڈی حکومت جو کہ نت نئی نئے سکیمیں بناتی رہتی ہیں اور پاکستان کو بھی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اس کے ان بے ڈنگے کاموں سے یہ صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کھٹے کے امن کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش میں رہتا ہے پس پاکستان کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ جو ملک پیار کی زبان میں نہیں سنتا اسے اس کی زبان میں بتایا جائے اور نیشنل لیول پر بھی پاکستان بھارتی کاروائیوں کو بے نکاب کرنے کی تمام کوششیں جاری رکے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاک فوج بھی اپنی طرف سے پوری تیاری میں ہے اس کے علاوے کام خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ترکی اور چین کے ساتھ مل کر دیفائی نظام کی بہتری کے لئے موہدے بھی کیے ہیں اس سلسلے میں پاکستان نے ممکنا طور پر اپنے دوست چینہ سے ایف ڈی دو ہزار سسٹم کھریتا ہے جو کسی بھی میزائل حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دیفائی نظام کی بدولت کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میزائل حملہ کرنے کی حرکت نہیں کرے گا اور اس دیفائی نظام کی پاکستان میں شمولیت کے بعد بارکی فضائیہ کبھی بھی پاکستان کی حدود میں داکل نہیں ہو سکے گی یہ موہدہ پاک چین کی اہم موہدوں میں سے ایک ہے یاد رہے کہ پاکستان نے اپنا جوری منصوبہ کافی پہلے سے شروع کیا اور اس پر تیزی سے کام بھی کیا گیا آج پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے ایٹمی میزائل دنیا کے بہترین میزائلوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت چھوٹ رینج سے لانگ رینج تک تمام تر میزائل موجود ہیں اطف میزائل جو کہ ایک ملٹی ٹیوب میزائل ہے اس کے علاوہ گزنوی میزائل جو کہ زمین سے زمین تک ٹارگٹ کو تباہ کرنے والا میزائل ہے اور اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ گوری میزائل بھی پاکستان کی اسکری قیادت کے پاس ہے جس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر تک ہے اور یہ آٹھ سو کلو گرام کا برودی مواد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے پاکستان کا شائن ون بھی اپنی خوبی کے لحاظ سے ایک آلہ میزائل ہے اور اسے سپر سونک میزائل بھی کہا جاتا ہے اس میزائل کی رینج ساتھ سو پچاس کلومیٹر تک ہے اور یہ میزائل اپنے ساتھ ایٹمی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ پاکستان کا شائن ون اے میزائل کی رینج نو سو کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ گوری ٹو میزائل جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر تک ہے یہ ایک میڈیم رینج کا میزائل ہے جبکہ پاکستان کا شائن ٹو میزائل بھی سپر سونک مزائل کہلاتا ہے اور اس کی رینج بھی دو ہزار کلومیٹر تک ہے اب ناظرین محترم اگر پاکستان کی دفاعی قوت کا اجازہ لیا جائے تو اس وقت پاکستان میں چھیں لاکھ بیس سار ایکٹی فوجی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں پاکستان دنیا کی دسمی سب سے طاقتور فوج ہے حالانکہ دفاعی اقراجات کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے تیسوے نمبر پر آتا ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس پاس لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنے اندرونی دشگردی کے نیٹورک کو چاند ہی سالوں میں تباہ ورباد کر کے رکھ دیا ہے یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو کہ ایران اور عراق وغیرہ کو بھی درپیش تھا لیکن یہ مالک اس کا مقابلہ کرنے میں نکام رہے اور کھانا جنگی کا شکار ہو گئے اس طرح امریکہ ایک طاقتور ملک ہونے کے باوجود افغانستان کے نیٹورک کو تباہ نہ کر سکا پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی اٹمی طاقت ہے اور پاکستان دنیا کی دسمہ صاحب سے طاقتور ملک ہے اور آج پاکستان کی طاقت کے چرچے پوری دنیا میں کیے جاتے ہیں تو دوستو اب تک کے لئے بس اتنا ہی آپ سے ریکویسٹ ایک اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ایک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیلک ایکن کو بھی دبا دیں تو ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھئے خدا حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے